چیمہ صاحب کو اکلی یہ بتائیں کہ چیف جسس صاحب کا کیا معاملہ ہے قاضی فائزی صاحب بڑی خبریں بنا رہے ہیں آپ کے پاس بھی خبر ہے کیا چکر ہے شہری بڑے جسکیں لے رہے ہیں نہیں نہیں چیمہ صاحب کہ چیف جسس صاحب کوئی اگر اچھا کوئی کام کریں یا کوئی خط لے کے معلومات لیں اور خبر نہ ملے تو یہ تو یہ بھی خبر ہے معلومات اگر چیف جسس کو نہیں ملے یعنی چیف جسس صاحب بھی معلومات تک رسائی نہیں ہے جی ہاں عزاز یہ ہوا کہ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں آپ نے وہ سٹوری بریک کی تھی کہ جو قائدہ یونیورسٹی میں وہ گئے as a member of the board اور جب یہ یونین سے پبندی ہٹانے کا بھی جیدر فیصلہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں نا انہوں نے چیف جسس بننے سے پہلے ہی کوئی ایجنڈا اپنا تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے کس کس کی اصلاح کرنی ہے کرنا کیا ہے تو ان کی نظر میں جو جامعات ہیں یونیورسٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور بالحصوص وہ یونیورسٹیز کے جدر وہ بحسیتے چیف جسٹس جن کے board کے member ہیں تو قائدہ یونیورسٹی کے علاوہ وہ اسلامی کے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے board کے بھی member ہیں تو ہوا یہ کہ ریجسٹرار نے جو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس کے بحاف پر اسلامی کے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ کو اچھا جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا وہ پاکستانی ہے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اور بھی ہے انہوں نے لیٹر لکھا انہوں نے کہا جی کہ وہ board کے member ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے آپ کی کارگردگی کے حوالے سے ان کی کچھ اکتشنگی ہے وہ کوئی معلومات تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب کوئی next board کی meeting ہوگی تو ان کے پاس وہ پوری طرح سے تیار ہو کر رہے ہیں اب جو ہے اسلامی کے انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کام کے لیے بھی تیار نہیں تھی انہوں نے ان کو سوال کی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو board کی meeting ہے یہ last time کب ہوئی تھی پہلا سوال اس کا جواب مجھے چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو last meeting کے minutes ہیں وہ بھی kindly دے دیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ متعلقہ لوگ ہیں ان کا انہوں نے لکھا کہ یہ کب سے appointed ہیں ان کی qualification کیا ہے اور ان کے نام یہ بھی ہمیں دے دیں ان کا جو tenure ہے یا کوئی extension ہوئی ہے یہ بھی دے دیں اس بارے میں انہوں نے پوچھا وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں بتائیں جو director journal ہے اس کے بارے میں بتائیں جو مختلف deans ہیں ان کا بتائیں جو departments ہیں departments کے chair persons ہیں ان کے حوالے سے اسی طرح directors additional director deputy director اور assistant director administration جو ہیں ان کے بارے میں معلومات چاہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا دوزار پچھلے دو سالوں کا جو budget ہے وہ بھی اس کی detail بھی چاہیے علاوہ ذہنہوں نے پوچھا کہ پچھلے پانچ سال کا students کا data چاہیے یعنی کہ students کے نام نہیں چاہیے یہ کون ہیں data کیا چاہیے کہ کتنے ان میں سے male اور female students ہیں اور ان میں سے کتنے پاکستانی ہیں اور کتنے foreigner ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں detail فرام کریں اچھا عزاز یہ letter انہوں نے لکھا بائیس سپتمبر کو اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں 27 ستمبر تک kindly information provide کر دیں اب یہ ہے کہ جو جواب آیا وہ 27 کو آ گیا آ گیا ٹھیک ہے لیکن جواب یہ تھا کہ ساڈیلو جواب ہے ٹھیک ہے اچھا اور جواب عزاز انہوں نے ایک اور بڑی technical game کی جو president ہے نا وہ بھی عربی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو director ہے نا وہ بھی عربی ہے ٹھیک ہے میرا حیال ہے کہ انہوں نے اپنے level پہ calculation یہ کی کہ یہ دو جو ہیں ان کو ایک immunity بھی حاصل ہوگی یہ chief justice ان کے حلاف action بھی نہیں لے سکتے باقی تو پاکستان نہیں ہے وہ کب ہو آئیں گے تو جو عربی صاحب ہے نا جو director to president ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر علی محتاب علاماری ٹھیک ہے انہیں اس سے میں اندازہ لگا رہا رہا کہ وہ عربی ہیں علاماری سے علاماری میرا حل اشائد ہوگا علاماری اچھا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا رہی کہ جو president ہے نا وہ اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہے وہ کی گئے ہوئے ہیں سعودی عرب تو انہوں نے کہا کہ مجھے آ لینے دے ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے لیٹر کو دیکھو سپریم کورٹ کوئی بڑا غصہ آیا ہو نہ گیا ساڑی نا کیسی سوال کری ہے اور تسی جواب نہ دیو پھر انہوں نے نا آگے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کو ایک جواب لکھا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو وائس پریزیڈنٹ سے information مانگی ہے اور یہ بندہ director ہے یہ board کا حصہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں information نہ دینے والا یا ہمیں information refuse کرنے والا اور پھر اور یہ عزاز ایک ویسے ہے تو اصول کی بات کہ وہ as a chief justice بھی نہیں مانگ رہے ہیں وہ as a board member مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ یعنی کہ میں اس board کا حصہ ہوں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں تو information ہونی چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں ٹھیک مانگ تو انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ہے کہ آپ kindly جلد 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 board کی meeting کریں ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں تیہ ہوں گی اس پہ کوئی دو دن پہلے ہمارے دوست ہیں کاشف عباسی ڈان میں انہوں نے story بھی کی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی چیز جو ہے اب جو ہے نا board کی meeting انہوں نے call کی ہے جی کہ آپ اس پر جتنی جلدی ہو سکتا ہے board کی meeting call کریں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی staff ہمیں جواب دینا اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ Islamic International University جو ہے اس کا جو law ہے اور اس law کے تحت یہ information دینا ان کا بنتا ہے اور board کے لوگوں کو تو بنتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ board کی meeting ہو نہیں ہے اور board یہ ایک جو ہے ایک Islamic International کے لیے بڑا ایک امتحان ہے اصرحیم صاحب میں آپ کو quickly بات بتا دوں ہم نے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم نے پروگرام بھی اس پر کیا ہے تھا پہلی بات کی ہے کہ قانون کے مطابق اس university کا سربراہ عربی نہیں ہو سکتا بلکل صحیح یہ انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں دبڑ کو سڑ ٹھیک ہے کہ بس جو مرضی اپنی مرضی جلالیں یہ کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو مجودہ صاحب آئے میں جو بھی وہ education wise بھی اتنے کوئی rich نہیں ہے ان کا background اور ان کی وجہ سے چیما صاحب آپ سن کے اران ہوں گے کم سے کم دو درجن کے قریب highly qualified جو باہر سے پڑھ کے آئے میں teachers ہیں اس university کے وہ university چھوڑ کے چلے گئے کم سے کم جی تقریبا دو درجن کے قریب ٹھیک ہے وہ چھوڑ گئے ہیں university چھوڑ گئے ہیں بڑے بڑے سینئر مختلف faculties کے کسی ایک faculty کے بھی نہیں اور اس university میں چیما صاحب کوئی rules regulation کا دیان نہیں کیا جا رہا very unfortunate صورتحال ہے i hope کہ chief justice صاحب جو ہے اس کو serious لیں گے and i believe he is taking اور یہ دیکھیں معلومات تک رسائی کا جو challenge ہے یہ عام آدمی کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے chief justice صاحب پاکستان کو بھی ہے ان کو بھی ہے ان کو بھی ہے دیکھ یہ ہے میرے حالے کہ chief justice صاحب جو ہیں وہ اس چیز پر ان کو اندازہ ہوگا کہ معلومات حاصل کرنا کتنا مشکل ہے تو لہٰذا ان کے پاس جو آئیکل petition بھی لگی ہوئی ہے کہ supreme court سے معلومات چاہیے وہ کہ اس میں ایک citizen نے معلومات کا تقاضی کی ہے مختار احمد علی صاحب نے تو میرے حالے کہ chief justice اپنے اس experience کی مدنظر رکھتے ہوئے ان کو معلومات ضرور فراہم کریں گے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے chief justice صاحب یہ نہیں چاہتے اس میں میں نے جو hearing سنی نا اس میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ registrar office معلومات تک رسائی کے قانون کے دارہ کار میں آئے وہ آگیا نا تو پھر تو معلومات دے نہیں پڑھنے گی نہیں otherwise وہ کہتے ہیں میں ہم آپ کو معلومات دے دیتے ویسے دیتے ہیں یعنی کہ جسے میں بڑے عدب سے کہوں گا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے اس کو acknowledge کر لیا جائے کہ کوئی بھی بندہ معلومات دے سکتے ہیں اب وہ احسان یہ احسان والی بات ہے اچھا اور اس میں بھی میں chief justice صاحب کے بارے میں بھی میں ذرا تھوڑی سی بات کروں گا کہ chief justice صاحب جو ہے ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے لیکن یہاں پر نہ ان کا دورہ میار نظر آ رہا ہے practice and procedure میں وہ کہتے ہیں کہ parliament کا بنایا ہے وہ قانون سپریم ہے ٹھیک رہا ہے اور بہت اچھی رہا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو معلومات تک رسائی کا حضرت ہیں اس میں کہتے ہیں شاید یہ وہ والا معاملہ ہے کہ جب ہم سارے جو ہیں ہم تو information کے champion ہیں کہ معلومات تک رسائی ہونی چاہی transparency کا لیکن جب بھی کسی press club سے بھی معلومات مانگی جاتی ہیں press club بھی معلومات نہیں دیتا یہ ادھر آ کے بڑوں بڑوں کا امدھیان شروع ہو جاتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائزی شاہ صاحب لیڈ لے اپنے آپ کو قاضی فائزی شاہ صاحب نے کیا دونمبری کیا کہ اگر انہیں کچھ پانے کی نہیں نہیں قاضی صاحب کے زمانے میں تو ابھی ان کا دور ابھی شروع ہو ہے نہیں دوسری بات ہے قاضی صاحب جس فلٹر سے نکل کے آئے ہیں اس آئی ان کی تحقیقات کی ایم آئی نے ان کی تحقیقات کی آئی بھی ان کے پیچھے رہی سپیشل یونٹ بنا وہ ایسٹس ریکووری یونٹ بنا ان کے لیے وہ تو یہ سارے فلٹر سے گزار کے آئے ہیں خود بھی گزریں ان کی وائف بھی گزریں آہ نہیں ان کے پاس ان کے پاس ایک سینری موقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزی شاہ صاحب سپریم کورٹ کو بھی اوپن کریں اور پبلک باڈی کے طور پر لے ہیں اور ہماری پرلمنٹ کو بھی صادق سنجلانی صاحب پچھلے دینا آپ کو پتا وہ بھی جا رہے تھے کہ قانون بن جائے کہ سینٹ نہ ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو آئی بلیو کہ یہ ہوگا